بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ مدینہ طیبہ کے اندر رہے اور مسید نبوی کے اندر ہی درسی حدیث دیتے رہے مسید نبوی ہی کے اندر رہے اور ان کا فیضان پورے عالم میں پھیلا اور ظہر ہے کہ مسید نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل جیران میں ان کے پڑوس کے اندر یہ فیضان پھیلاتے ہیں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ درسی حدیث دے رہے تھے اور ہزار شاکریہ ان کے سامنے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انداز یہ تھا کہ بڑا شاہی لباس پہنتے تھے شہانہ ان کی شان تھی بڑا بیش قیمت لباس اور بڑے ایسا لگتا تھا جب چلتے تھے بادشاہ وقت آ رہا ہے شان شوقت کے ساتھ امدہ لباس اور یہی کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ کا دین بیان کرتا ہوں اور یہ حدیثیں اتنی بلند مقام اتنا اونچا کلام ہے رسول اللہ کا میں پوری عظمت اور شان کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا لیول ہے ظاہر ہے کہ حدیثوں کا مقام تو اس سے بھی بلند ہے پھر بھی اپنی طرف سے آپ یہ کوشح فرماتے تھے کہ پوری شان و شوقت کے ساتھ رہتے تھے اور حدیثیں یہی وجہ کہ راہ چلتے ہوئے کسی کو حدیث نہیں بتاتے تھے بلکہ اپنے مقام پر بیٹھ کر پوری شان و شوقت کے ساتھ بیٹھتے جیسے بادشاہ وقت بیٹھا ہے اب پوری شان کے ساتھ حدیث کا جو درس دیتے اور بیان کیا کرتے تھے یہ ان کا انداز تھا ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے تو درس دیتے دیتے اکدام رکے حدیث پڑھاتے پڑھاتے رکے تھوڑا سا اور پھر پھر درس شروع کر دیا پھر درس دیتے پھر اکدام تھوڑا سا رکے اٹکے پھر درس شروع کر دیا لیکن چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے پھر تھوڑا سا برداش جیسے کوئی چیز کی پھر درس شروع کر دیا اسی طریقے سے کرتے کرتے آپ نے وہ حدیث مکمل کی مکمل کرنے کے بعد آپ نے شاگیتوں سے کہا کے ذر دیکھنا میری کمر میں کرتہ اٹھا کے دیکھو کیا ہے شاگیت دوڑے دیکھا اور کرتہ اٹھا کے دیکھا تو کمر میں نیچے جو ہے ایک مدینہ کا کالا بچھو مدینہ کی اس سرزمین کالے بچھو بڑے خطرناک ہوتے ہیں کالا بچھو مدینہ تیبہ کی اس سنگلاق زمین کا وہ کمر کے اندر ہے اور اس نے آپ کی کمر پر ستنہ جگہ سیونٹین ستنہ جگہ پر ڈنگ مارا ہوا ہے اور جب ڈنگ مارتا تھا تو آپ کو عذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرتے اور پھر تھوڑا سے رکتے پھر حدیث بیان کرتے تو جلدی سے بچھو کو نکالا اور اس کو مارا شاگیتوں نے کہا حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں آپ کو یہ سیونٹین جگہ پر اس نے ڈنگ مارے ہوئے آپ کی پوری کمر کمر چھلنی کر دی آپ نے بتایا نہیں اور یہ سننے والی بات ہے ناظرین امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں تو مجھے یہ حیاء اور شرم آئی کہ میں اپنی جسم کی رہت کی خاطر رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دوں اس لئے میں سوچا میں اپنی جسم کی تکلیف برداشت کر لیتا ہوں لیکن میں رسول اللہ کی حدیث کا جو سات اس وقت مجھے جو نصیب ہے میں اپنے زبان پر جو کلام نبوت کو بیان کر رہا ہوں میں اس سے جو جدانی ہونا چاہتا تھا اس لئے میں نے چاہا حدیث پہلے میں مکمل کروں گا پھر اپنی جسم کی رہت کو دیکھوں گا حدیث جب میں نے مکمل کر لی ہے اب اس کے بعد میں نے چاہا کہ اب دیکھو میری کمر پر کیا ہے یہ ہے محبت اور عدب حدیث کا عدب کا عالم یہ ہے کہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور تکلیف حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اپنی ایسی تکلیف کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد حدیث پڑھا لیں لیکن یہ مقام عالی مقام یہ محبت اور وفاؤں کے مقام ہیں یہ عدب کی انتہائیں ہیں یہ عام ذابطے کی باتیں نہیں عام ذابطہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی تکلیف پہلے دیکھیں بھئی کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ یہ ہے وہ محبت عدب کی انتہائی کہ جو ہمارے لئے مشہ لرہ بنتی ہے آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک عالم دین بیٹھا حدیث ہمیں سنا رہا ہوتا ہے یا درست دے رہا ہوتا ہے جو میں ایک آواز ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سامنے بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں معمولی فوراں بیل بجتی ہے فون کی فون کی بیل بجتی ہے تو بیٹھ کے دیکھنے لگتے ہیں یا ٹیکس میسی آتا ہے تو ٹیکس میسی جواب دینے لگتے ہیں تو جو وہ بچارہ درست حدیث درست قرآن عالم دین دے رہا ہے اس سے ہم غائب بلکہ بہت سے تو ناداک یہ ہوتے ہیں جیسے بیل بجی وہ فون دیکھا اور وہ اٹھ کے محفل مسٹر اٹھ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی تقسیم کر رہا ہے وہ عالم دین وہ قرآن کریم کے ہیر جوارات آپ کو بانٹ رہا ہے وہ دین اور شریعت آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے اور آپ کی حالت یہ کال ایلو 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 کر باہر نکل گئے تو وہ مولانا کی اگلی کیا بات تھی کیا موتی بکھیرے خبر ہی نہیں ہے نہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی دین کے موتی ہوتے کیا ہیں اسی طریقے سے ناظرین جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اب ٹیلی ویئن میں آپ کو حدیث سنائی جا رہی ہے آپ کو قرآن سنائی جا رہا ہے آپ کو دین کے موتی آپ پر بکھیرے جا رہے ہیں اور آپ اس کو بیٹھ کے سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں اب اس دوران میں آپ کو محمولی سے کوئی کال آگئی کسی کی چچی کی آنٹی کی خالہ کی بیٹی کی کال آئی ہلو ہلو کر کے سیڈ پہ کال کوئی پروگرام تو ریپیٹ ہوتا ہے یوٹیوب پہ پھر دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں بعد میں دیکھ لیں گے اب یہ آنٹی کی کال آگئی ہے نہیں آپ اسے کہا کہ بس یہ دوران میں جب بیٹھ گئے آپ سننے کے لیے اب آپ کی کمیٹمنٹ ہو گئی ہے کہ ایک گھنٹہ بلہ کے دین کی بات سننی اب ایک گھنٹہ رسول اللہ کے انفاظ سننے اب آپ یہ محمول اتقاد ہے اور یہ بچھو کی بات تو بہت دور کی بات ہے یہ اس کا تو ہم تو بچھو کے فوٹو دیکھ لیں تو درس چھوڑ کے بھاگ جائیں وہاں تو بچھو کاٹ رہا ہے اور یہاں ہم تو محمولی ٹیلی فون پہ یا ٹیکس میسی آ گیا اسی پر ٹیکس میسی دے رہے گا اگر چھوٹ گیا کوئی ریوائنڈ کر لیں گے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں لیکن آپ نے عدب نہیں کیا آپ نے اس موتیوں کے حقیقت نہیں سمجھی آپ ہیروں کی اشان نہیں سمجھی ہے بس یہ ذوق اگر آپ نے پیدا کر لیا سمجھو آپ ایسے مومن صادق بن جائیں گے کہ آسمان کے فرشتے رشک کریں گے اور اللہ سے سفارشے کریں گے کہ اللہ یہ تیرا مومن بندہ یہ تیرا مومن بندی یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے حدیث جب سن رہی ہوتی ہے یہ درس جب سن رہی ہوتی ہے یہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر بیٹھ کے سنتی ہے بیچ میں ٹیلی فون آئے ٹیکس میسیج آئے کچھ ان کو کہہ دے بھئی بعد میں بات کرنا وہ یہ نہیں سوچتی کہ چلو ریپیٹ کر کے بعد میں پھر سن لیں گے ابھی ٹائم نہیں چلو بعد میں سن لیں گے مہمان آگئے چلو مہمانوں کو چاہوے سرف کرتے ہیں کوئی ریپرگرام بعد میں سن لیں گے نہیں وہ اپنے کمیٹمنٹ پوری کرتی مہمانوں بھی کہتے ہیں اسلام علیکم آپ بیٹھیں میں سن رہی ہوں بھئی آپ بھی سنیں آپ بھی اپنا ایک ذابطہ کے کمیٹمنٹ کا بنائیں قیمتیں اس سے لگتی ہیں اللہ کے اس سے وزن لگتا آپ کا کہ اللہ کے ہاں آپ کی کیا قیمت ہے دیکھو کوئی مام مالک نے کیسا سبق چھوڑا ہے کہ سترہ جگہ پر ڈنگ مار دیا بچوں نے لیکن آپ نے سی نہیں کیا برداشت کیا کہ رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا تھا مجھے یہ خلاف عدب لگا کہ رسول اللہ کی حدیث چھوڑ دوں اپنی جسم کی تکلیف کے خاطر اور آج ہماری حالتی ہے ہم تو معمولی معمولی تقاضوں پر ہم درس چھوڑ دیتے ہیں ہم جو وہ وعات چھوڑ دیتے ہیں دین پر عمل چھوڑ دیتے ہیں اپنے تقاضے سارے کے سارے سامنے ہیں لیکن دین ہمارے پیٹ پیچھے یاد رکھو اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کیسے اپنی رحمتیں نازل کرتے اور دل کا وہ سکون ملے گا کہ دنیا میں ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ جنت میں رہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی